آج کی موی میں پانچ بینے اپنے بھائی کو کسی بھی لڑکی سے ملنے نہیں دیتی ہے اور اگر وہ اس کے اگنس جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے یہ ہم آگے موی میں دیکھنے والے موی کی سٹارٹنگ میں ہم جیکسن نام کے لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کی اپنی گرل برینڈ کو اوپر پوچھ کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ رومانٹک موی دیکھنے چلنے کا بولتا ہے اور اس کے لیے وہ دو کیکٹس بھی لے کر آیا ہوتا ہے وہ اسے ہاں کر دیتی ہے پر وہ اگلے دن کسی دوسری لڑکے کے ساتھ فلم دیکھنے کے لیے چلی جاتی ہے اور اس سے اپنے ہیرو جیکسن کا دل ٹوڑ جاتا ہے اب اس کے بارے میں جب اس کی بہنوں کو پتا چلتا ہے تو تب سے ہی وہ سبھی جیکسن کو لڑکیوں سے دور رکھنے کا فیصلہ کرتی ہے تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے اب جیکسن بڑا ہو جاتا ہے پر اب بھی اسے آجادی نہیں ہوتی ہے جیکسن کی سب سے چھوٹی بہن ملی اس کے ساتھ ہی پڑتی ہے اور دوسری ب سکول کے کیمرہ کو ہے کر کے رکھتی تھی تاکہ وہ اس پر نظر رکھ سکے اور چوتھی بہن ملونو جو کی جیکسن کی سکول میں ٹیچر ہوتی ہے اور جیکسن کی سب سے بڑی بہن سارا ہوتی ہے جو کی بہت ہی غصے والی ہوتی ہے جیکسن کے ساتھ اس کی بہنیں بھی سارا کی غصے سے ڈرہ کرتی ہے جیکسن کے ماں باپ کی بچپن میں ہی موت ہو گئی تھی اس لیے یہ سارے بھائی بہن ساتھ میں ہی رہتے ہیں اور آپس میں خیال رکھتے ہیں جیکسن اپنی بہنوں سے تنگ آ گیا تھا اس لیے اس کا دوست اس کو چھپانے کے لیے اس کے لیے ایک سوٹ لے کر آتا ہے اور اسے پہنا کر چھپا دیتا ہے لیکن گلتی سے وہ روم لڑکیوں کا ہوتا ہے جیکسن کو میگ نام کی لڑکی پکڑ لیتی ہے اور وہ اسے پرنسپل کو پاس لے کر جاتی ہے جیکسن کو پرنسپل کا کوئی ڈر نہیں تھا اسے تو بس اپنی کوکار بہنوں سے ڈر لگتا تھا اور آج گھر جاتے سمیں بھی اسے یہ ڈر تھا کہ سکول والوں نے آج کے کانٹ کے بارے میں کہیں اس کی بہن اسے کچھ بھی نہیں بولتی ہے پر رات کو ڈینر کے ٹائم میلونی اس سے پونچتی ہے کہ آج تم لڑکیوں کے لوکر میں کیا کر رہے تھے یہ سن کر سارا تو گصے سے لال ہو جاتی ہے پھر یہ پانچ بہنیں جیکسن کو رگڑتے ہوئے ایک روم میں لے جا کر سی آئی ڈی کی طرح انویسٹیگیشن کرتی ہے اور وہ جیکسن سے پونچتی ہے کہ کیا کرنے گئی تھے لڑکیوں کے لوکر میں بڑی جوانی آ رہی ہے بولا تھا نہ دور رہے نہ لڑکیوں سے کیونکہ جیکسن کی ب آنکھ میں ہی نہیں آئے گا تو اس کا دل ہی نہیں ٹوٹے گا تب ہی جیکسن بھی اپنے حق سے یہ بولتا ہے کہ میرے سارے دوستوں نے گرلپینٹ بنا لیا ہے جنہیں دیکھ کر میری نہیں جلتی کیا میرا بیمن نہیں کرتا گیا اس کی بات کی سہمتی لیتی ہوئی اس کی بڑی بین سارا بولتی ہے کہ اگر جیکسن اسی لڑکی دون لے جس میں ہم پانچ بینوں جیسا گھن ہو تو پھر میں مانوں جیکسن اس بات پر ہاں کر دیتا ہے اور اگلے دن اس کے پھٹیچر دوست اس کو آئ آئیڈیا دیتے ہیں جس میں وہ اسے سکول کے اندر ایک بورڈ لے کر کھڑا کر دیتے ہیں اور اس میں لکھا ہوتا ہے بوئی فرینٹ لے لو بوئی فرینٹ اور جب اس کا یہ آئیڈیا کام نہیں کرتا تو اس کا دوست سکول میں نیو آئے لڑکی میگ سے بات کرنے کی جیکسن کو کہتا ہے کیونکہ میگ ان لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی جنہیں مدد کی ضرورت ہو جیکسن میگ سے بات کرتا تو چاہتا ہے پر اسے لڑکیوں سے بات کرنا ہی نہیں آتا تھا اس لیے اس کا دوست میگ سے جیک جیکسن کے لمبے لمبے تعریفوں کے پھول باننے لگ جاتا ہے اور وہ میگ کو جیکسن کی بہنوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے جس سے میگ کے اندر مدد کرنے والا کیڑا جا گیا اور وہ جیکسن سے بات کرنے جانے لگی تب ہی کوئی کہتا ہے کہ جنگلی بالو نے بچوں پر حملہ کر دیا ہے تو یہ سن کر جیکسن ہیرو بن کر انہیں بچانے کیلئے گیا پر جب وہاں پہنچا تو اسے پتا چلا ہے کہ وہ بالو تو نکلی ہے اور وہ نکلی بالو جیکسن کی سیڑھیوں سے تھکا دے دیتا ہے جس سے وہ وہ سیدھا ہسپیٹل میں جا اٹھتا ہے ہسپیٹل میں اس کے ساتھ میگ بھی ہوتی ہے اور وہ اس کے اب دوست بن گئی تھی تب ہی وہاں جیکسن کی دو بہنیں آتی ہیں اور وہ جیکسن کو ڈاڑنے لگتی ہے کہ اس نے خود کا خیال کیوں نہیں رکھا تب ہی میگ وہاں آتی ہے اور وہ چلا کے بولتی ہے کہ میں جیکسن کی گرل پرینڈ ہو جس سے سن کر دونوں بہنوں سوچ میں بڑھ جاتی ہے پھر جیکسن کو گھر پر اس کی بہنیں اس سے پہنچتی ہے کہ وہ لڑکی کیا واقعی میں تمہ گرل پرینڈ ہے جس پر جیکسن سگما میل کی طرح ہگنے والی سمائل لیتا ہے پر جب یہی بات سارا پہنچتی ہے تو جیکسن کو بتانا پڑتا ہے کہ میگ اس کی گرل پرینڈ ہے تب ہی ان سبی نے میگ کو پرکنا چاہا ہے کہ وہ اس کی گرل پرینڈ ہے بھی یا نہیں اگلے دن سکول میں میلی والیٹ میلوں نے پہنچ جاتے ہیں اور وہ والیٹ ایک تیر میگ پر چلاتی ہے پر اس کے بیچ میں جیکسن آ جاتا ہے اور وہ اسے بچا لیتا ہے والیٹ کا پلان پھیل ہونے کے بعد چھو پر جیکسن میگ کو ہر لڑکے سے بچا لیتا ہے اور میگ کو اپنے ساتھ لے کر بھاگنے لگتا ہے ان دونوں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر والیٹ ان پر تیر چلاتی ہے پر تیر کے سامنے کوئی بم پھینک دیتا ہے اور وہاں ایک جوردار بلاسٹ ہوتا ہے اس بلاسٹ میں کسی کو چوڑ تو نہیں لگتی ہے پر وہ بم کس نے پھیکا تھا یہ پتا نہیں چل سکا تب ہی ہمیں ایک لڑکے کو کیمسٹری لیب میں دیکھتے ہیں جو کی بم بنا رہا ہوتا ہے اب جب جیکسن اور می میں ایک تیرس پر ہوتے ہیں تب ہی میں ایک جیکسن کو بتاتی ہے کہ وہ اس کی گرل پرنٹ بننے کا ناٹک اس لیے کر رہی ہے کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ جیکسن کی بینیں جیکسن کے بوڑی بارٹس بیچنا چاہتی ہے پر ایسا کچھ نہیں تھا جیکسن بھی اسے کچھ نہیں بتاتا ہے پھر والیٹ اور وہ تینوں ہیون کے پاس جاتے ہیں ہیون میں ایک کی کئی ساری فوٹو اور ویڈیو کو سکول سے اٹھا کر انہیں کچھ ایسے ایڈٹ کرتی ہے کہ جیکسن کو لگے کہ میں گھر اور کسی بھی لڑکے کے ساتھ ایسا ہی بی ایو کرتی ہے اور وہ ہیون اسے پوسٹ کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ تب ہی ان کی بجلی کٹ جاتی ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی کیمسٹری والے آدمی نے ہی بجلی کٹی ہے وہ آدمی چھپ چھپ کر ہی میک کی مدد کر رہا ہوتا ہے اب ساری بینوں کے پلین پھیلنے کے بعد سب سے بڑی بین سارا میک کو ایک بول پھینکنے کا کمپیٹیشن کرنے کا بولتی ہے اور سب سے بہلے بول کو سارا پھینکتی ہے اور جب سارا د دیکھ لیتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ بول نہیں بم ہے اس لیے وہ سارا کو دھکا دے کر اسے بچا لیں جس سے سارا بھی سمجھ جاتی ہے کہ میک نے اسے بچایا ہے اس لیے وہ بھی اب میک کو پسند کرنے لگ جاتی ہے اور اس کی ساری بہنیں بھی اب جیکسن اور میک دونوں کافی خوش ہوتے ہیں اور وہ دونوں کو اب ایک لب کی جگہ سچا والا لب ہو گیا تھا اور جیکسن اور میک دونوں ہی ساتھ میں کافی گھومتے پھرتے ہیں اور انجوئی کرتے ہیں اور اب جیکسن کو بھی لب کی فیلنگ آنے لگ تھی وہ دونوں ایک بیچ پر بھی جاتے ہیں اور پوری رات اسی پر مجا کرتے ہیں اور صبح پہلی بار ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں پر ان دونوں کو ایسا کرتا ہوا وہی کیمسٹری والا لڑکا دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ جیکسن سے جل رہا ہوتا ہے اگلی صبح ملی جب سکول میں اپنا ٹپن کھولتی ہے تو اس میں بوم ہوتا ہے اور وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے جس سے ملی گائل ہو جاتی ہے جیکسن بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ چاروں پانچوں بھائی بہن ایک ساتھ اور ان کا پیار میک بھی دیکھ لیتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ جیکسن نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے وہ اپنی بہنوں سے بہتی پیار کرتا ہے اور ان کی آپس میں انبن بھی نہیں ہے میگ ایسا دیکھ کر وہاں سے روتے ہوئے نکل جاتی ہے جیکسن بھی اس کے پیچھے ہوتا ہے پر میگ اس سے بات تک نہیں کرتی ہے دراصل میگ نے ایسا سوچ لیا کہ وہ جب سے جیکسن کی جندگی میں آئی ہے تب سے اس کی اور اس کی بہنوں کے اوپر خطرے بنے ہیں اور ان کے بیچ کا پیار بھی گھٹا ہے اس لئے وہ کچھ دنوں سے جیکسن سے بات بھی نہیں کرتی ہے جس سے جیکسن کی جندگی واپس سے بور ہو جاتی ہے وہ دکی دکی سا رہنے لگتا ہے ایک دن بہت تیج باریس ہو رہی ہوتی ہے جس کی نیوز ٹی وی پر آ رہی ہوتی ہے جسے دیکھ کر جیکسن کو یاد آتا ہے کہ میگ جو سکول میں ہی ہے وہ وہاں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میگ باریس میں کھڑی بھیگ رہی ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے گلے لگانے کی کوشش کرتا ہے پر میگ اسے دھکا دیکھ کے بولتی ہے کہ وہ یہ سکول ہمیسا کے لیے چ چلی جاتی ہے اور ایک بار پھر جیکسن کا دیل ٹوڑ جاتا ہے اور جیکسن وہیں کھڑا رہ کر سیڈ ہو کر چینل کو سبسکرائب کرنے کی بولتا ہے اگلی صبح اس کے پاس کوئی آتا ہے اور وہ میگ کو سمجھ کر اپنے گلے لگاتا ہے پر وہ تو وہی کیمسٹری والا لڑکا ہوتا ہے اور وہ جیکسن کو کیڈنیپ کر لیتا ہے پھر رات کو سکول میں پارٹی ہوتی ہے جس میں میگ بھی اداس ہو کر بیٹی ہوتی ہے اور وہ جیکسن کی بینے بھی جیکسن کو ڈونڈتی ہوئی پار جیکسن کے فون کی لوکیشن پارٹی میں ہی تھی اس لیے وہ بینے بھی پارٹی میں آ جاتی ہے تب ہی سٹیج پہ ایک ماس پینا ہوا آدمی آتا ہے اور اس نے جیکسن کو کیڈنیپ کر کے روکیٹ سے بان دیا تھا تب ہی اسے کوئی پوچھتا ہے کہ تم جیکسن سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو وہ بتاتا ہے کہ اس کا کوئی دوست بھی نہیں ہے اور جیکسن بھی اس کی طرح دیکھا تک نہیں کرتا تھا اور جیکسن نے اس کی میگ کو بھی اس سے چھین لیا تھا کیونکہ وہ میگ کو چاہتا تھا اور اس نے ہی میگ کو ہم